جوڈیشل کمپلیکس لاہور میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کے تیسرے روز بھی امیدواروں ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندگان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا سبائی سمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو انسٹھ کے بعد پی پی ایک سو اکسٹھ سے بھی سابق وزیرالہ پنجاب کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیا گیا ہے اسی حلقے سے تعلق رکھنے والے امیدوار رانہ سجاد ایڈوکیٹ نے اعتراض میں موقع اختیار کیا کہ میاں شہباز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی میں سیاست کو اپنا پیشہ بتایا ہے انہوں نے سیاست کے پیشے سے کروڑا روپے کمائے اور وہ خود عدالت نہیں آئے اس ادا ہے ان کے کاغذات مصرط کیے جائیں میاں صاحب نے اپنے کاروبار کے بارے میں لکھا ہے کہ میں کوئی کاروبار نہیں کرتا سپیسیفکلی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ میرا کاروبار نن ہے دن کا مطلب ہے کہ میں کوئی کاروبار نہیں کرتا جبکہ اپنی جو ٹیکس ریٹر نے میاں صاحب نے ساتھ لگائی ہیں اس میں میاں صاحب نے ایک کا میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چودری شوگر مل کی حد تک انہوں نے ان کے جو شیر ہیں وہ دو کروڑ روپے کے شیر چودری شوگر مل میں سابق وزیراعہ پنجاب کے وکیل نے ریٹرننگ افسر کو بتایا کہ میاں شہباز شریف سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پیش نہیں ہوئے ریٹرننگ افسر علی امران نے دائر اعتراض پر چھے اپریل کو میاں شہباز شریف سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے دوسری جانب مطلقہ ریٹرننگ افسروں نے مسلم لیگ ہم خیال کے ہمائی اخترخان مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز شریف خواجہ سلمان رفیق بلال یاسین محمد علی میاں پیپلز پارٹی کے حافظ اخلاق پاکستان تحریک انصاف کے عمر سرفراد چیما اور محمود رشید کے علاوہ درجر و امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال کی